واج اللہ کی قسم بری باپ کی پھیکیاں تنہائیوں میں جا کے عشق بہاتی ہیں آشق ہمارے باپ کے پاس بھی بینک بیلنس ہوتا ہمارا باپ زمیدار ہوتا ہمارے باپ کے پاس زمین جائداد ہوتی تو ہمارا باپ بھی اچھے گھر سے اچھے گاڑی کے ساتھ بینک بیلنس جہیز کے ساتھ سونت چاندی کے ساتھ ہمارا باپ بھی ہمارے ہاتھ پی لے کر رہا ہوتا یہ بچیاں تنہائیوں میں جا کے روتی ہیں روتی اللہ کی قسم غریب باپ پریشان ہوتا پریشان تم نے شادیوں کو جہیز آج بیٹھ لیاں خودکشیاں کر رہی ہیں آئیشہ نے خودکشی کی ابھی جہیز کی لانت کی بنا پر یا مطلب کسی غریب کا مان لے کر تم امیر ہو جائے گا کسی غریب کا مان لے کر تم زمیدان یا تو زمین والا پروپٹی والا بینک بیلنس والا بن جائے گا اگر کسی غریب کا تم دل خوش نہیں کر سکتے تو کسی کو تم نے کسی میں تم کو یہ حق نہیں ملا ہے تو اس غریب کی آنکھوں میں تم آسولاؤ کسی نے تم کو حق دے دیا یہ آج غریب باپ پریشان ہوتے ہیں اگر اللہ نے تجھ کو پیسہ دیا ہے میرے بھائی تجھ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں اللہ نے تجھ کو مان لے دولتی ہے اگر دو ہزار مہمان تو اپنے بھلاتا ہو اپنی بیٹی کے عبد میں ملاتا ہو کسی غریب کی تحلیز پر چلے جانا کسی غریب باپ سے ملاقات کر لینا کہ عقد کرنا تیرا کام ہے تیری بیٹی کا نکاح کرنا میرا کام یا غریب کے تعلقات کتنے ہوتے ہیں سو پچاس اس کے مہمان ہوں گے دو ہزار تمہارے مہمان اللہ کی قسم ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں ان دو ہزار میں دو سو غریب کے شامل کر لینا اگر کھانا کم پر جائے قاسم رضا منظری کا گریبان پکڑا دے کار دے کر فخر محسوس کرتے ہو جہیز دے کر کسی غریب باپ کی بیٹی کی رخصتی کر کے فخر محسوس کرو پھر دیکھو بستی کے اندر تمہارا کتنا نام ہوگا ہم غریب باپ کی تحلیز پر جانا کہ جا نکاح کا رشتے کا انتسام کر مندب میرا ہوگا کھانا میرا ہوگا مہمان نوازی میری ہوگی تیرے رشتے داروں کی دیکھ بھال میری ہوگی شادی ہول میرا ہوگا میری جھول میرا ہوگا لیکن نکاح تیری بیٹی کا ہوگا اور ادھار تو اس غریب سے کہہ رہا ہوگا کہ شادی مندب میرا ہوگا میری جھول میرا ہوگا کھانا میرا ہوگا نکاح تیری بیٹی کا ہوگا ادھر ہمارے تمہارے رب کی مشکت کو جلال آئے گا یہ کام تیرا کرنا ہوگا اور جنت میں بھیجنا یہ کام میرا کر کے تو دیکھو کام کر کے دیکھو تاکہ قسم زندگی میں چار چاند نہ لگ جائیں تو تب کہنا یہ غریب کیا تعلقات ہی کتنے ہیں سو دو سو مہمان ہوں گے ہزار پانچ سے تم اپنے بلاتے ہو یہ کام کرو جہیز کی لعنتوں کو ختم کرو اور کچھ براتوں میں جانے والے براتی بھی کم نہیں ہیں گھر چاہیں بوٹیوں پہ لائنیاں ہوتی ہوں ہفتے میں دس دن میں پندرہ دن میں گوشت کھانے کو ملتا ہو کڑ بھی باتیں ہیں یہ لیکن حقیقت ہے حقیقت شادی میں پہنچے گا تو پینٹ تک کھول کے بیٹھے گا کس چینج کیجئے گونگا چینج کیجئے لیک پیس پہ لیک پیس مو مارا مو مارا آدھا کلو ایک ایک کلو ایک بار میں نکالا تھوڑا کھایا دل نہیں کر رہا پلیٹ لیچے گسر کھا دی اے جوٹی کرم نہیں ہے اچھی نہیں ہے لی ہاتھ ساف کر رہا اللہ کی رسکس ہے ٹیول کے نیچے ڈال دی ماں یارو سے غریب ہوں آپ نے سوچو تو سہیے کس طرح سے اپنی عزت کو بچانے کے لیے لوگوں سے خرزک لے کر شاید انتظام کیا ہو اپنی سمین بیچ کر اپنی بیٹھی کا نکاح کیا ہو اپنی تمام عزت دعو پہ اپنی بیٹھی کی رخصتی کے لیے لگا دی ہو ہم کھانے کے لیے تم سے منا نہیں کرتے ہمہ کتنا تم گھر چاہے کھالو لیکن اللہ کے رسک کو پرباد کرنے کی کیا ضرورت ہے جتنا کھاؤ اتنا پلیٹ کے اندر نکالو لیکٹیس پلیکٹیس ڈس چینج کرو دھونگا چینج کرو روٹی گرم سے گرم لاؤ بچائیں گھر پہ بوٹیوں کے لیے لڑائیں بوٹیوں کے لیے ہفتے میں بنتا ہو گوش یہ بات حقیقت ہے میں یا کڑ بھی لگ رہی ہوگی نہیں کرتے ہم گوشت کا خراب اور آج کلے ایک اور کام چلیا کیوی لوگ کا کام ہی ختم کر دیا سنو اگر کھڑے ہو کر حضرت وی آئی پیوں کا طریقہ ہوتا کھڑے ہو کر کھانا اچھے لوگوں کا بڑے لوگوں کا طریقہ ہوتا تو گدھے سے بڑا کوئی وی آئی پی نہ ہوتا اگر کھڑے ہو کر کھانا بی آئی پیوں کا بڑے لوگوں کا طریقہ ہوتا اچھے لوگوں کا طریقہ ہوتا تو سب سے بڑا بی آئی پی گدھا ہوتا گدھا یہ کیا طریقہ رواج نکال لیا تم نے اگر اللہ نے تجھ کو خوشی سے نوازا ہو تیرے گھر پر بیٹھ لیا بیٹھے کی شادی ہو مہمان تیرے گھر پر آئے دسترخان سجانا مہمانوں کو بٹھانا اور مصطفیٰ کی سنت کے مطابق اپنے گھر پر اپنے مہمانوں کی مہمان نوازی کرنا اما مصطفیٰ کی سنت ادا کرنا تیرا کام ہوگا اور تیرے کھانے میں پرکتیں نازی کرنا یہ میرے زب کا کام ہوگا کرو تو صحیح تو ادھر تو مصطفیٰ کی سنت کو ادا کرے گا ادھر مصطفیٰ اپنی قبرِ انور میں مسکرہ جائیں گے تیرا کام ہو جائے گا کرو یہ کام اور تم آج شادی بھی آ کے موقع پر اللہ نے خوشی سے نوازا مطلب وہ دادا جس کے موں میں دھانت نہیں پیٹھ میں آنٹ نہیں وہ بھی کریا پوتے کی شادی ہے ڈی جے بجوا ہوں وہ ڈی جے مطلب علماء کو تو پوچھ نہیں بن لگتا تمہارا یار حضرت کیا کام ہے یہ حضرت دی جے چلا ہے یہ چلا ہے وہ چلا ہے اگر اللہ نے یار ان سے جا کے پوچھ جن کے جو لوگ مزاروں کے چکر لگا لگا کے ڈوکٹروں کے میاؤں کے چکر لگا کے تھک گئے بیٹا بیٹی نصیب نہیں ہوئی پوری دولت قربان کرنے رہتے ہیں کہ کوئی ایسا نسخہ مل جائے بیٹا یا بیٹی آجائے اللہ نے تجھ کو ایسی نعمت سے نوازا کچھ کے تو بچپن میں کچھ کے جوان جوان پوچھ ان ماباپوں سے جا کے کیسے پہاڑ ان کے دلوں پر ٹھوٹیں جوان بیٹا چلا گیا چینکھیں نکل جاتی ہیں محلے والوں تک کی تجھ کو اللہ نے بیٹی جیسی نعمت بچپنی کی موت سے بچایا جوانی کی موت سے بچایا اور اللہ نے ایسا خوشی کا موقع خوشی کا دن تیرے گھر میں آیا تو اتنا بڑا ظالم نکلا اللہ کی نافرمانی کر کے دلہن کو ساتھ ملایا کان کھول کے سنے لینا کتنے سیرے ہم نہ دیکھے ہیں برات گھر کو واپس نہ آئی پتا چلا کہ دلہے کا جناسہ اٹھ گیا اگر اللہ کی قسم وہ اللہ خوشی دینا جانتا ہے تو ان اللہ على کل شہین قدیر میرا اللہ خوشی لینا بھی جانتا ابھی رامپور کے اندر میرے دوست میرے ساتھ پڑھا کرتے تھے ایک گاؤں کے ان کا نام تھا شمشاد ان کے پریوار کے اندر اللہ کی قسم ساتھ تھے ساتھ ساتھوں کے ساتھوں ایکسٹنٹ میں ختم ہو گئے جوان موتے ہوئی ہیں حل دوانی میں حضرت سے سنو بیان نیوز تو پڑھتے ہوگا تمہیں قرآن کی تو توفیق نہیں ملتی قرآن کو تو تم نے گھر دالوت کر دیا اپنی افتاقوں کی زینت بنا کر دیا خبرات تو روز پڑھتے ہوگے کیسے کیسے واقعات کیسے کیسے حادثات ملتے ہیں اللہ نے خوشی دیئے تو کم من لے کم اترانے کی ضرورت نہیں ہے اور میری بہنوں میں تم کو بھی پیغام دینا چاہتا ہوں آج کمی ایک طرف سنیں گے دونوں طرف مطلب حالات اللہ کی پنہ آج موصلی معاشر مطلب جدھر بھی نظر ڈالی جائے ادھر ہی خراب نہیں بولا تو بولا کس چیز پر جائے بتائیں سننا چاہتے ہیں پہلے تو یہ بتائیں سنیں گے امانداری سے آج کل حالات کیا ہیں آج کل لوگ بیٹیوں کو ایک نظر نہیں دیکھ رہے ہیں مطلب کسی کے گھر پہ بیٹی پیدا ہو جائے تو چہرے کا جغراف یہ بدل جاتا ہے دادی ہسپیٹل سے فون آجائے نا کیا ہوا للی محلے میں مرے جیسے کریے للی آئی آئی مطلب بڑھ جا کر دم نکلنے والا وہ تو خود لے جیسے وہ خود کی بھی پیدائش ہوگی خود بھی لڑکی کی صورت میں پیدا ہوئی ہے للی آئی آئی اگر ہسپیٹل سے خبر آجائے فون پر دادہ الگ پریشان باپ الگ پریشان محلے والے الگ چرچہ کر رہے ہیں تھوڑی خوشی ہے تو ماں کے کلیجی پر ہے لیکن ماں کو بھی یہ غم ستار آئے پتہ نہیں میری سسرال والے کیا کہیں گے میرے محلے والے کیا کہیں گے میرے پڑوس والے میرے خاندان والے کیا کہیں گے اس بشاری کو یہ غم مار دیا لوگ کی بیٹلیوں کی لڑکیوں کی پیدائش کو حقیر جانا کرتے ہیں ہم سنو مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں اگر اللہ نے کسی کو تین بیٹلیوں سے نوازہ ہو نوازنے کے بعد اس نے پرورش کی ہو پریورش کرنے کے بعد ان نے دین کی تعلیم دی ہو دین کی تعلیم دینے کے بعد اپنی بیٹلیوں کی رخصتی شریعت کے مطابق اپنے گھر سے کر دی ہو تو محمد اس کی جنت کی زمانت لیتا ہے بیٹلیوں کی پیدائش کو آر سمجھنے والو ایک صحابی کھڑے گئے آقا اگر کسی پر دو نہ ہو کہا دیوانے اگر کسی کو اللہ نے دوبے کیا دیو ترمیزی شریف کے جند سانی کی حدیث پاک ہے یہ اگر دو ہو پرورش کی ہو تعدیب دی ہو تعلیم دی ہو اپنے گھر سے شریعت کے مطابق رخصتی کی ہو تو اس کی بھی محمد جنت کی زمانت لیتا ہے ایک صحابی کھڑے گئے آقا اگر کسی پر ایک ہی بیٹی ہو مصطفی کریم فرماتے ہیں ان جاگیر کے خوشحقیدہ سننی بھائی ہو اپنی دل کی تختی پر مصطفی کی حدیث کے چملے نوٹ کر کے لے جاؤ مصطفی کریم فرماتے ہیں اگر کسی کو اللہ نے ایک بیٹلی سے نوازا ہو نوازنے کے بعد دین کی تعلیم دی ہو اس کو عدب سکھایا ہو اور اس کی رخصتی اپنے گھر کی دہلی سے کر دی ہو تو محمد اس کی بھی چندت کی سمانت لیتا ہے سمانت اما زمین ہو جائے ہو جائے زمین آسمان ہو جائے ہو جائے آسمان زمین ہو جائے ہو جائے پیلی بھیت پر ایلی چلی جائے چلی جائے پر ایلی پیلی بھیت آ جائے آ جائے لیکن اللہ کی قصہ مصطفی کی حدیث کے جملے ٹچ سے مچ نہیں ہو سکتے زمانے بھر میں بڑی گھر کی شان بیٹی سے مہکتا رہتا ہے دل کا جہان بیٹی سے اما ضروری نہیں بیٹوں سے نام روشن ہو چلا نبی کا میرے خاندان بیٹی سے چلا نبی کا میرے خاندان بیٹی سے چلا نبی کا مصطفیٰ کو اللہ نے بیٹے دیئے تھے میں مانے نہیں کر دیا لیکن بچپنے کے چھٹپن کے ایام تفولیت کے اندر دنیا سے تشریف لے گئے تھے مصطفیٰ کی خاتون تھی خاتون نے جنت دیگر بیٹ لیا تھی جس سے آج حسنی اور حسینی سیدوں کی نسل دنیا میں تم کو جگمگاتی ہوئی نظر آتا اور میری بہنوں تم بھی کان کھول کر کے سن لو آج لوگوں نے یا تو اپنی بیوی کو اپنے سر پر اتنا چڑھا لیا کہ ہمت نہیں ہے بیوی کے سامنے کچھ کہہ دے مطلب اگر کھانے میں بھی نمک حضرت غزالی صاحب کم ہو جائے تو ہمت نہیں ہے بیوی سے کہہ دے بلکہ آکر کہا گا بیغم صاحبہ مہجم بات ایسی ہے پتنی آج ہمیں اپنا ذائقہ اپنا مونٹ اپنا ٹیشٹ اچھا نہیں لگ گئے نمک لے کر آؤ یہ نہیں کہا گا تو نے نمک ڈالنے میں کم ہی کر دی اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ امام صاحب مولانا صاحب ہم تو اپنی بیوی کو اپنے گھر کی عورت کو اپنے پیر کی چوتی کی نوک سب جگتے ہیں صالح اما نہ بیوی سر پر بٹھانے کی چیز ہے نہ بیوی پیر کے چوتے کے نوک ہے بلکہ اللہ نے اس کو پائیں پسلی سے پیدا کیا ہے یہ پائیں پسلی سے پیدا ہوئی ہے یہ سینے سے لدانے کی چیز بیویوں کو حقیر جانتے ہو مصطفیٰ کریم کی بیوی پیویاں تھی کیسا درستیہ مصطفیٰ نے حضرت آئیشہ بیان فرماتی ہے کہ مصطفیٰ سخت سردی کے موسم میں رات کو اٹھا کرتے اٹھنے کے بعد مسجد دبفی کی جانی و ننگ پیر جائے کرتے گرچہ مصطفیٰ کو سخت سردی ہو یا سخت گرمی ہو گرچہ نبی کو کوئی گرمی سردی پریشان نہیں کر سکتی نقصان نہیں پہنچا سکتی سنو پیغام کیا ملا ہے مصطفیٰ کے درستے آئیشہ فرماتی ہے سخت سردی کے موسم میں مصطفیٰ ننگ پیر ننگ قدم چل کر مسجد نبوی تحجد کے لیے جایا کرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو میرے پیر کی چوتی کی نالین کی وجہ سے آواز پیدا ہو پیدا ہونے کے بعد اس کی آواز سے میری بیویوں کی نیند بیدار ہو جائے گا نیند میں خلل اور اس کا اگر بیس وار بھی اگر آپ کھل لئی ہے بیس وار بھی نیند کھل لئی ہے بیوی چاہے لائے پانی لائے بیچاری بھی اتنی سیدھی ہوتی ہے اگر دس بار کے بیس وار تو مٹھالو زبان پر حرف شکایت نہیں آئے گا لیکن کچھ مطلب بیوی کے پٹھو اتنے ہوتے ہیں مطلب بیچارے مہباپ نے قرضہ لے لے کر کس طرح انتظام کر کر کے شادی کی کہ میرے گھر بہو آئے گی ساس بھی خوش ہو رہی ہے بہو آئے گی اور وہ ایسی آئی ہے کہ ناک میں چنے چوا کر اور یہ بھی اتنا بڑا پٹھو ہے بہار سے آریانہ گھر کو پھلوں کی تھیلہ تھیلی بیگ دیوی کو جا کر جا کر لے پھریج میں جا کر بڑھیا نہ دیکھ لے اور یہ بھی پھل کھا رہی ہے یہ کیلے کے چھکلے اس سیب کے چھکلے بڑھیا کے سرانے کو کھا کر رہی ہے اب اس کی بھی صبح کو آنکھ پھل لی اس کا بھی دماغ خراب اور اس سے بھی کچھ کھانے نہیں ملا اب وہ بھی دیکھا گصہ نکالے تو نکالے کہاں کیوں کہ جس دن سے گھر میں آئی ہے گھر کی برکتیں اڑا دی اس میں اسے بھی اپنے بھی کیلے پھل کھانے نہیں ملا وہ بھی گصہ نکالے گی تو کمی ہے دونوں طرف سے لیکن کان کھول کر کے سن لینا تم کہیں پردیس کمانے کے لیے جانا جانے کے بعد پردیس سے اپنے گھر کو واپس آنا آزما کر دیکھ لینا یہ آزمدہ بزرگوں کا جملہ ہے پردیس جانا کمانے کی خاطر گھر کو واپس آنا آنے کے بعد تیری بیوی ہوگی جس کی نظر تیرے پوکٹ پر ہوگی تیرے بچے ہوں گے تیرے ہینڈ بیک پر ان کی نظر ہوگی ہاتھ کی پولو تین پر اس کی نظر ہوگی کہ ہمارا باپ کھیلنے کے لیے کھانے کے لیے کچھ لایا نہیں لایا بیوی کی نظر ہوگی میرا شوہر کچھ کما کے لایا نہیں لایا لیکن اللہ کی قسم اس دنیا کے اندر اللہ نے ایک اور سو ایسی عورت بھی پیدا کی ہے ہمارا اس کی نظر تیرے پوکٹ پر نہیں ہوگی تیری ہاتھ کی اشیاء پر نہیں ہوگی بلکہ اپنے لال کے چہرے پر ہوگی بعد میں پوچھے گی بیٹا کیا کمایا کیا لایا بتا میرے لال تجھ کو سفر میں پریشانیت تو نہیں ملنی تھی پردیس میں غیر گلتے ہیں غیر سب جان لوگ ہوتے ہیں کوئی جاننے والا نہیں ہوتا ہے میرے بیٹے بتا تُو نے کس طرح تُو نے پردیس میں زندگی کو بسر کیا یہ ہوتی ہے ماں اور آج سنو باپ کے بارے میں بھی سن لو دنیا کے اندر چچا چاہتا ہے بھتیجے سے زیادہ ترقی کر جاؤں پوتا چاہتا ہے دادا سے زیادہ ترقی کر جاؤں پڑوسی چاہتا ہے پڑوسی سے زیادہ ترقی کر جاؤں رشتے دار چاہتا رشتے دار سے زیادہ ترقی کر جاؤں محلے والا چاہتا محلے والے سے زیادہ ترقی کر جاؤں لیکن اللہ کی قسام دنیا کے اندر اللہ نے ایک ساتھ ایسی بھی پیدا کی ہے جس کی ہمیشہ یہی تمنہ رہتی ہے میرے مولا میرے بچے مجھ سے زیادہ ترقی کر جاؤں ہمیشہ باپ کی تمنہ ہوتی ہے کہ میرے بچے مجھ سے زیادہ پڑھ لکھ جائیں مجھ سے زیادہ ترقی کر جائیں بچارے بزرگی کے عالم میں یہ بزرگ اللہ کے قسم تنہائیوں میں جا کے روتے ہیں تنہائیوں میں یہ بولی ماں آئیں ہماری ماں اور شما تو ہماری کیا ہے سیعت اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علیم اللہ جب چاہتے رب سے ملاقات کرنے کے لئے رب سے بات کرنے کے لئے کوہے دور پر جاتے رب سے ہم کلام ہوا کرتے تھے رب سے بات کیا کرتے تھے لیکن ایک مرتبہ آباز آتی ہے موسیٰ اگر ہماری بارگاہ میں آنا سبھل کے آنا عرض کرتے ہیں اللہ میرے پاک پروردگار عالم جب دل چاہتا تھا تری بارگاہ میں آتا تھا جب تمنا ہوتی تھی اشتیاغ تجھ سے کلام کرنے کا پیدا ہوتا دل مطمئنی ہوتا تری بارگاہ میں آتا تو انہیں کبھی متنبع نہیں کیا کبھی خبردار نہیں کیا مولا آج تُو نے کس طرح تنبع کیا کس طرح متنبع کیا یہ تنبع کیوں کی گئی آواز آتی ہے حادف غیبی سے موسیٰ جب کبھی بھی تم گھر سے مکوہ تور کے لیے تور کے لیے مجھ سے کلام کرنے کے لیے آیا کرتے تھے تو تمہاری ماں تمہارے لیے دعائیں کرتی تھی لیکن آج سائری زندگی سے تمہاری ماں کا سائع اٹھ گیا ہے اس لیے موسیٰ ہماری بارگاہ میں آنا تو سوال کے آنا موسیٰ جیسے نبی کو کلی مددہ کو اللہ کے چلیل قدر پیغمبر کو ماں کی دعاؤں کی اتنی ضرورت تو سمجھو ہم نکمہ ناکاروں کو ماں کی دعاؤں کی اتنی ضرورت ہوتی ہے کان کھول کے سنے لینا کتنا تو نمازی حاجی کیوں نہ ہو کتنا تو نے صدقہ و خیرات کتنے چل سے کیوں نہ سجائے ہو اور میں تیری عیند جاگیر کی مسجد کی بات نہیں کرتا اگر ماں باپ کا نافرمان پندروے پارے کے وقدہ ربک اللہ تعبدو اللہ یا ہوا بالوالدین احسانہ کے اس آیت مبارکہ کے تحت سید نعیم الدین مرد آبادین حدیث پاک تفسیر میں سکر کیا کنسل ایمان کے اندر سید نعیم الدین مرد آبادین مصطفیٰ کی حدیث سکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں اس لیے کان کھول کر کے سن لو ماں اید شاگیر کی مسجد کی بات نہیں کرتا کتنا صدقہ و خیرات کر لینا کتنی نمازیں پڑھ لینا کتنے روزے رکھ لینا یہاں کی مسجد نہیں پرے لی اتھلی کی مسجد کی بات نہیں اگر حتیم قابعہ کے اندر حرم شریف کے اندر بھی ماں باپ کے گستاق کو ماں باپ کے نافرمان کو سجدے کی حالت میں بھی اگر قابعہ شریف کے اندر موت آجائے اللہ کی قسم چندت تو جندت چندت کی خوشبو نہیں پاسکتا چندت تو کجا ماں باپ کا نافرمان چندت کی خوشبو نہیں پاسکتا میں سمجھ لینا میں نمازیں پڑھ رہا ہوں تو میری دنیا کام یا بھئے آخرت کام یا بھئے صدقہ کرتا ہوں خیرات کرتا ہوں سقاط دیتا ہوں تیرے بھولے ماں باپ تیسے مراز ہیں اللہ کی قسم تیرے صدقے یہ تیرا اخرجات یہ خرچ کرنا دین کی راہم سب رکھا رہ جائے گا چلے جانا ہوں کو ستا ہوں مت ان کی لا جا دو بچاروں نے کتنی مصیبتوں سے تجھا پتا نہیں ہے تیری ماں نے جب تُو چھوٹا بچپن میں تھا نا دوسروں کی پرتن مانج مانج کے تجھ کو پروان چڑھایا ہے تیرے باپ نے دوسروں کی مزدوریاں کر کر کے دوسروں کی نوکریاں کر کر کے دوسروں کی گالیاں تہانے سن سن کے تجھ کو جوان کیا اما یار جب تم کو ان کی سروتی تمہارے ماں باپ نے مکمل دل لگی کے ساتھ دوسروں کے تہانے سن سن کے تم کو جوان کر دیا اگر آج بچاروں کو تمہاری سروت آئیے تم ان کو گالیاں دیتے ہو ماں باپ کو ستایا کرتے ہو ان کی نافرمانیاں کیا کرتے ہو بچارہ اگر کھانے پینے کے لیے دس پانچ روپے مانگ لے تو ہر پکت مجھ کو پریشان کرتے ہیں تو دوست تمہیں پارٹی میں جائے گا پارٹی میں تو ہوتل میں سو سو روپے کے تو ٹپ دے گا بیک روکو ٹپ باپ کو دس روپے نہیں دی رہی زالی گھر پہ اس کبھی تو یاد بزرگی کے عالم میں کسی اچھی اچھی چیز کو کھانے دل چھاتا ہوگا دوستوں میں سو سو دو دو سو روپے ہزار ہزار روپے لٹھاتے ہو فقر محسوس کر رہا ہے لیکن مصطفیٰ کی حدیث ہے مسجد اور مدنسے سے بھی زیادہ خرچ کرنے کا اگر کہیں سباب ملے گا تم کو تو اللہ کی قسم والدین کے خرجات پورے کرنے والے کو اللہ تعالی مسجد اور مدنسے سے بھی زیادہ خرچ کرنے کا سباب کافی ہو گیا بات ہے دل کا درد بہت ہے بہت کچھ بتلانا چاہتا ہوں لیکن نوجوانوں جشنی میراج نبی ہے آخری بات سن لو جہنمیوں کے تعلق سے حدیث پاک پڑی جہنمیوں کا کھانا بتا دوں آئندہ ملاقات ہوگی جہنمیوں کا پینا بتاؤں گا اور لوگوں باقی اللہ کا درد ہو بڑی تم نماز سے قضا کرتے ہو ایک بار نماز قضا کرنے سے پہلے مصطفیٰ کی حدیث کو یاد کر لینا مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز کو ترک کیا تو اللہ تعالی جہنم کے اس دروازے پر اس کا نام لکھ دیتا ہے جس سے وہ کلبرو سے قیامت ہو کر گزرے گی ایک وقت کی نماز چھوننے والے کہا تم پتہ نہیں ہفتے میں ایک بار جاتے ہو مسجد کے اندر اور جہنم کو کیا سمجھتے تم جہنم کو کیا سمجھ رکھا تم نے آج بتایا جاتا تمہارے دلوں پر بات اثر نہیں کرتی مام غزال حجد الاسلام فرماتے ہیں جب بندہ گناہ کرتا ایک سیاہ نکتہ اس کے دل پر لگا دیا جاتا ہے جیسے جیسے گناہوں میں بڑھتا چلا جاتا ہے مکمل ذلسیہ ہو جاتا ہے اب اس پر کوئی بات نیک اثر نہیں کیا کرتی ہے تو پچیسوے پارے کا سولوے رکو اٹھاؤ میرا اللہ قرآن میں فرماتا ہے اللہ پچیسوے پارے کے سولوے رکو میں بیان فرماتا ہے کیا ہے یہ کتب تفاصیر کے اندر مفسرین اکرام بیان فرماتے ہیں یہ وہ خبیص ترخت ہے حضور صدر الشرگان نے اس حدیث پاک باہر شرکت کے اندر نقل فرمایا ہے اگر اس کا ایک قطرہ اہل دنیا پر تبقہ دیا جائے دنیا والوں کی معیشت تباہ برباد ہو جائے کیا یہ نمیوں کا کھانا ہوگا زکاة دینے والوں کا کھانا ہوگا کھانا یہ تیم کمال کھانے والوں کھانا ہوگا غریبوں کو پیشن کھانے والوں اپنے کوئی ہسی ٹھیک ہے تو اس سے میں نہیں کرنے آیا اٹھا کل محلی اغلی فلوتون کیا کر رہا ہوگا جس طرح گرم پانی پیٹ یعنی کہ ہانڈی میں چوش مارا کرتا اس طرح یہ پیٹ میں اوبال مار رہا ہوگا کغل کی الحمیم جس طرح کہ گرم پانی چوش مارا کرتا ہے اور اسی پر پس نہیں کیا جائے گا میرا اللہ فرمائے گا خضوحو فاتلو ہلا سوائی جہیم فرشتو اس کو پکڑو لے جا کر چہنم میں ڈال دو اور میرا اللہ فرمائے گا فرشتو اس کے اوپر سے چہنم کے کھولتے ہوئے پانی کا عذاب اٹھے نہ شروع کر دو میرا اللہ فرمائے گا فرشتو اسی پر پس مت کرو پڑی نہ فرمان یا دنیا کے اندر اس نے میری کی تھی پڑے یعنی کہ اپنی امیری کے چرچے کیا کرتا تھا پڑے عصد پڑے منصف پڑے مرتبے والا بنتا تھا فرشتو اسے کہو سکر نکانتل عزیز القریم چک جہنم کے عذاب کو تو پڑے عصد والا بنتا تھا بڑے مرتبے والا بنتا تھا بڑے منصف چک جہنم کے عذاب کو ایسی سمجھ رکھا تم نے جہنم کو یہ جہنمیوں کا میرے بھائی کھانا ہے کھانا اس لیے یہ پروگرام تم نے سجایا ہے منایا ہے اگر واقعی اللہ اور اس کے رسول کا خوف تمہارے دلوں کے اندر ہے آج تم مصطفیٰ کی پیاری سنت دھاڑی شریف کو نالیوں میں بہاتے ہو اگر مصطفیٰ نے قبر کے اندر اپنے چہرے کو پھر لیا بتاؤ کون ہوگا قبر کی تاریخی میں گھر کی لائٹ نہیں چلی جائے کمرے میں رشتدار گھر کہیں چلی جائے نا دھر والے کمرے میں تنہا نہیں رکا جاتا قبر کے اندر سانپ پچھو جس قبر کے اندر پر احساس دہا ایک ڈھنک مارے ایک مرتبہ دسیس بہتت پھٹ زمین کے اندر انسان دھس جائے وہ سانپ قبر کا اگر دنیا میں آکے سانس لے زمین پر آکا سمین زمین اپنا سبزہ وغانہ پند کر دے وہ چہنمیوں پر قبر کے اندر گناہگاروں پر دھاڑی مبارکہ سنت مصطفیٰ کو نالی میں پہنے والوں پر مسلط تو ہے آج یہ کوئی پروگرام میں جو اللہ کا خوف رکھ کر یہ نیت کرے میں انشاءاللہ آج سے مصطفیٰ کی سنت کو اپنے چہرے پہ سجاؤں گا ہے کوئی پورے ماشاءاللہ کیا نام ہے نعرہ لگائیے نعرہ لگائیے نعرہ لگائیے نعرہ تکبیر موسیقی موسیقی